اسلام علیکم جی تو آج میں نے دیکھا کچھ دوست بڑے سے درکے اوپر چڑھکے اور شہد شرطے کی تبوں دوں میں تھے وہاں سے شہد مطالنگی ورسے تو میں نے ان کی ویڈیو بنا لی اور سوچا آپ سے شیئر کی جائے اگرچہ شہد کی افادیت اور اہمیت سے تو کوئی انکاری نہیں اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ شہد آپ کے پاس خالص ہو اور یہ فلکل ہنگ اور اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بیماریوں کے اس میں اللہ تعالی نے پر حال سکتا ہے اور جناب بڑی مکھیوں کا جو چھتا ہے اس کو اتارنے کے لیے آپ کو بڑا پروفیشنل ہونا پڑتا ہے بڑی ٹرکس ہوتی ہیں اس کو اتارنے کے لیے خیر چھوٹی مکھیوں کا جو چھتا ہے وہ تو اتر جاتا ہے بٹ بڑا ہی بڑی بڑا سکلفل ہونے پڑتا ہے بڑی مکھیوں کا شہد اتارنے کے لیے اچھا میں اب آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ یہ اوپر جا رہا تھا اور یہ جو صاحب ہیں یہ انہوں نے اس فری لگا گیا اور یہ بہت بڑا درخت ہے بہت انچا درخت ہے اور یہ جو شاید کا چھتا ہے انہوں نے تک بھی ہم ہاف اتار لیا تھا اور وہ دیکھیں کتنا بڑا چھتا ہے اب یہ اس کا صرف فورٹی پرسنٹ رہ گیا اوپر ایکیڑی شاید ہی تو بڑا مہر بند ہے یہ اور اب تھوڑا سا اوپر جو حصہ ہے وہ یہ بتانا جا رہا ہے اور کیسے اس نے بالٹی میں یہ دھوان آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے بڑا لازمی ہوتا ہے اور یہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہرے پتے ہیں ان کو جلا کے ہم نے اس کا جو دھوان ہے وہ دیا ہے تاکہ مکھیاں جو ہیں وہ اس کے چھتے سے ہٹ جائیں اور آئی ٹھین مکھیاں وقتی طور پر دھونے کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے ایزیلی پھر جو ہے وہ ہنی قوم کو اپروچ کرتے ہیں اس کو تاکہ رہا ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے تھوڑا سائٹ سے ہو گئے کیونکہ آگے جو ہے ایک ٹکٹا گرا ہوا ہے جس پہ جو ہے وہ اس کے انڈے اور بچے ہیں تو مکتبہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس میں جگہ سائٹ سے ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ اس کے بچے اور کافی سارے مکھیاں بھی ہیں انڈے بھی ہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے کیا بات ہے انڈے مکھی ہیں انڈے مکھی ہیں انڈے مکھی ہیں سو وڑتو زیادہ بلندی ہے جس اللہ ہے اچھا کیا بات ہے یہ سو وڑتو زیادہ بلندی ہے کیا بات ہے یہ یہ تکریباً کتنا ہو سے انڈے مکھی ہیں یہ کیا بتانوں نے انڈے میں اچھا اسے لائے کی جو لوکل لینگویج اس سراکی ہے اتنا مجھے اگور نہیں ہے بہت مولنے کے ساتھ مولنے کے ساتھ ملکویج کیا ہے سراکی میں فریش ہنی فریش ہنی واو امیزنگ چھوٹا بچہ ہے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انگلی سے کھا تو رہے ہیں اس کو دھو لینا آدھر وائز جو مکھیاں ہیں وہ اس کے خوشبو اور مٹھاس کی طرف آئیں گے آپ کا نقصان پہنچا سکتا ہے بہت لذیذ بہت لذیذ اور اس کا ذائقہ جو ہے فریش ہنی اور پیور ہنی کا کیا بات ہے مطلب کبھی کبھی تو ملتا ہے مارگریٹس میں تو نہیں ملتا کیا لگ دن تاری ہے بس نمیز میں کوئی ملتا ہی ڈیدوری وائنی دھو لیتی ہے چھوٹی چھوٹا کتہ ہے چھوٹا کتہ ہے چھوٹا 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 مکھی ہوتا چھوٹا مکھی نہیں مطلب 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 مکھوس مدید کھا جا ہے کہ کیا ریٹ ہے یہاں انہا ریٹ کے ہے بدے دا اچھا خالص آپ میں سے اگر کسی کو فریش شروع بھی کو خالص ہنڈڈ پرسن پیو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اور میں ممتاز نہ تیدا نا ٹھیک ہے ممتاز ہے بڑی مہربانی ہے اللہ دا خوش رکھے انہاں تیدا نمبر گن گن دا میں فریش ہنی فریش ہنی کوم کیا بات ہاں جی کم ہے زائقہ ہی دا چا سے کیا بات اور دوچیو کیا بات یہ کو تازہ لاؤ نا تساہ آکھت بڑا زبردست سے جنابے کہہ رہے ہیں رکھے نا آکھت چلاو ناظر نہیں کمزور تھی ہر سال ہر سال صحب سیدھا نہیں ہے ہم اندوت رہ دیں باویر نہیں باویر نہیں آجا باویر نہیں سیدھا نہیں ہے صحب 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 کیوں میں کر رہے ہیں دو صحب اس پڑھیں اور ایک دوڑا کر کے ایک بڑی ہے کو لکھتا ہے وہ کوئی نکھو نہیں بڑھا دکھا ہے انہوں لنگا ویسی مارس آپ کیاڑے نمبر تو بڑا ہے پڑھر دادا ہمیں گوتی ہو یہ مچھدہ نہیں فیلٹریشن اس کی اسٹارٹ ہو چکی ہے کیا پتہ بھئی کیا پتہ لگتے ہیں یہ بھالا ہے خیلو ٹھوی اچھا اچھا اتنا ہائیجینک نہیں لگ رہا بس لیکن ٹھیک ہے پروسسس دیکھنے ہیں یہ ہاتھوں سے ہی گلپز ہونے چاہیے ہیں ہاتھوں سے ہی لگا ہوا ہے اور دو تین ہم ہے اس میں سے اس کو لیکوڈ کو ہنی کو باہر اس طرح سے لگا ہوا ہے کیا شاپنٹ ساٹھ چاہے ہیں کیا شاپنٹ ساٹھ یہ بات تو چلو تو ساٹھی لئی ہاں مٹ میں جب بھی لیتا ہوں اس طرح سے تو میں گلپز کا استعمال کرواتا ہوں ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہیں سے جو ہے وہ پرویمز بنتی ہیں بھار گیف یہ ان کے پاس جالی پڑی ہوئی تھی بقول ان کے دھولی ہوئی ہے ہاتھ بھی دھولے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح سے انہوں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اور پھر جب یہ تقریباً سارا نچڑ جائے گا تو یہ جالی سے پھر پیور ان کو ہنی مل گیا مونتاز میں کو سائیڈے میں ماتھا ٹھائی جب میں گھن سا نا چھوٹا پی ہے؟ چھوٹا پی ہے؟ کونی پی ہے؟ کونی پی ہے؟ کونی پی ہے؟ اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہد جو ہے وہ بڑی بہترین ایک میڈیسن ہے اور بہت سے بیماریوں کا علاج ہے اور دب نبی میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے فادگیت ہے اور جدید سائنس نے جو ہے موڈرن سائنس میں میڈیکل سائنس میں ہے اس کو بہت سے بیماریوں کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرا دیا ہے سو اگر آپ کو یہ خالص ملتا ہے تو یہ بہت بڑی بلہنگ ہے ممتاز صاحب نے اپنے دیسی طریقے سے جیسے کیسے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے ہانی اور جالی سے ڈال دیا ہے اب کچھ ہی دیر تک دیکھوں گی ہم مکھیاں 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 نکالا جاتا ہے شاید مکھیاں 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 بچیاں اور یہ فیلٹر ہو جائے گا اس جالی سے اور پہنس پر ان بوتوں میں جو ہے وہ پیک کر دیں گے اگر دور سے ان کے رکے میں لگا ہوا تھا ایک خیر کافی سارے اور بھی لگے ہیں وہ لگا ہوا ایک اور اس کے ساتھ ہی اور بھی ہیں بہت سارے لگے ہیں سکھ چینگید رکھتے ہیں اس پر بیسی بڑا شہد لگتا ہے اور کتھ ہیں اور کتھ ہیں مکھیاں مکھیاں لگے ہیں وڑے تو وڑا کتھ ہیں کتھ ہیں کڑا اوہ تے دیکھ کتھ ہیں ہاں 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 وہ لگا ہے یار یہ کتنا وڑا ہے یار ماشاءاللہ ہاں شہتوت شہتوت تے لگ دے زیادہ ووو یہ جو بک اچھا ہماری جو زبان اس علاقے کی زبان ہے اس میں مکھی کہا جاتا ہے کتنا ہو اسی مکھی تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جو لینگویج ہے زبان ہے آپ کی علاقہی زبان اس میں شہد کو کیا کہا جاتا ہے ذکر کیجئے گا آپ کمنٹس میں ووو بیوٹیفل پیور ہنی یہ جی اس کی فیلٹریشن ہو رہی ہے اور نیچے آپ دیکھیں پیور ہنی میں مل رہا ہے اور ان بوتلوں میں بھی اس کو پیک کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس کا سیزن نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا اس کی اماؤنٹ کم ہے کم مقدار میں ہے بٹ اسی سائز کے ہنی کام سے اگر سیزن کے اندر جو ہے وہ سیزن اکڑا ہندہ ہندہ سیزن اکڑا ہندہ ہندہ اکڑا مہینہ بڑھ میں ہے اچھا سیزن میں اگر نکالیں تو پھر ٹھو ٹائمز اس کی اماؤنٹ نکلتی ہے دو کلو ہوسی ہے تو یہ دیکھ لیں جی تقریباً دو کلو سے اوپر یہ ہے ڈھائی کلو کی لگ بھگ تقریباً نکل آئے جا یعنینوں نے آج پانچ سی ہزار بے کا مارکی جو ہے وہ اتعالی ہے ویسے بھی بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ جم گیا تھوڑا سا بٹھ ہے بہت بہت اور اچھا نیچرل بیوٹی جو ہے وہ نیچر کا انسان کی صحت پہ ویسے بڑا اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے اور کتنی خوبصور جگہ ہے یہ کتنی فریش جگہ ہے یہ تو جی یہ نکل آیا ہے ہمارے پاس شہد اور یہ اب ہم اس کو بوتل میں ڈال رہے ہیں پہلے ایک بوتل فل کر لی ہے اور ایک سوڑی اور بہتی بھی فل کی ہے تو آپ جی جو بات چکی ہے اس کو اس کو مراد میں آیا ہے بڑی ٹیکنیک ہے ایک چھوٹا سا اس کا بٹھ یہ آدھی ہیں ان کو یہ ٹیکنیک آدھی یہ اس طرح بہت نکل کرتا ہے اس سے تقریباً دو لٹر بٹری یہ نا دھار لٹھو دیکھو یہ ضائع نا سی ایڈی آرے ہم مجھے کہا رہا ہے مجھے چیننج کہا رہا ہے کہ یہ گرے گا نہیں سائیڈ پر نہیں گرے گا بچہ گر جاتا ہے اس سے تو ٹیکنیک تو ہے سکل پہن کے پاس دو لٹر تو زیادہ تھی اچھا خالص شہد کی شناخ بھی ایک فن ہے تو کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں شہد کی شناخت میں تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز کوئی بات ہو کوئی پوائنٹ ہو تو ضرور شیئر کریں کہ کس طرح سے آپ خالص شہد کی شناخت کر سکتے ہیں سو فائنلی ہمارے پاس یہ پیور ہنی اب آگیا اور یہ دو بوتلیں جو ہیں ون ون لٹر یعنی یہ ٹو لٹر ہے بٹ اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈینسٹی پہت زیادہ ہے اور ٹھک ہوتا ہے بٹ یہاں اس کا والیوم جو ہے یہ ٹو لٹر یہاں ہے اور اس کے علاوہ بھی تقریباً ہاف لٹر جو ہے وہ ایک اور بوتل ہے جو مجھے دی گئی ہے مجھے گفت دیا گیا ہے تینکس فر ووچنگ اور نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بابائے